اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامین حضرات میں عامر حقانی ایک ورفر دعوت دین چینل میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اور خیر مقدم کرتا ہوں کیا خصی بکرے کی قربانی جو ہے جائز ہے اس کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے آج کا یہ سوال ہے اور اسی سوال کا جباب جاننے کے لیے بیڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور آگے اسکپ نہیں کرنا ہے پورا ہی دیکھنا ہے تو دوشتو اگر چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری بیڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو جل سے جل ملتی رہے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بکرے کی قربانی جائز ہے بکرے کی قربانی کرنا صحیح ہے اور خصی کی قربانی نہیں کرنا چاہیے وہ قربانی جائز نہیں ہے تو اس سوال کے جواب میں میں کہنا چاہوں گا کہ بکرے کی قربانی کرنا بالکل جائز ہے لیکن خصی بکرے کی قربانی کرنا جائز ہی نہیں بلکہ افضل بھی ہے جی بلکہ افضل بھی ہے بکرے کی قربانی کرنا جائز ہے لیکن اگر آپ خصی بکرے کی قربانی کرتے ہیں تو وہ جائز کے ساتھ ساتھ بلکہ بہتر اور افضل ہے کیونکہ خصی کروانے کے بعد میں بکرہ جو ہے جو ہے خوبصورت دکھنے لگتا ہے تگڑا تندرست اس کا گوشت پوسٹ یہ سب بہتر ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس کی قیمت اچھی ہو جاتی ہے اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خصی کروانے کے بعد میں بکرہ عیب دار ہو جاتا ہے تو ان کی غلط فہمی کیونکہ خصی کرنے کے بعد میں بکرہ عیب دار نہیں ہوتا عیب دار اس کو کہتے ہیں جس کے اندر اگر کوئی عیب ہے تو عیب اس کو کہتے ہیں کہ تاجروں کی نجر میں جو تجارت کرتے ہیں جو بکرہ یا بکری خریدتے ہیں ان کی نظر میں اس کی قیمت کم ہو جائے اگر اس کی قیمت کم ہوتی ہے تو وہ عیب مانا جاتا ہے لیکن خصی بکرے کی قیمت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے لہٰذا اگر کوئی یہ خیال کرے کہ خصی ہونے کے بعد بکرہ عیب دار ہو جاتا ہے تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ خصی ہونے کے بعد میں بکرے کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور اس کی قربانی کرنا بلکل جائز اور دروست ہے فتہ باہندیہ شریف میں ہے جلد نمبر دو صفحہ نمبر جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر دو سو نینیانبے پر آپ جو ہے اس مسئلے کی تفصیل کو پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں تو لہٰذا اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ایسا مسئلہ ہے تو آپ اپنے قریبی کسی عالم سے رابطہ کریں اور جو ہے اس کی خدمت میں حاضری دے کر اپنے سوال کے جواب کو آسانی کے ساتھ پالیں اور اگر آپ کو معلومات نہیں ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے ذہن سے اپنے دل سے سوچ کر سمجھ کر کسی چیز میں کوئی سوال یا کوئی مسئلہ ہے اس میں آپ اپنے آپ خود فیصلہ کر لیتے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے یا تو آپ اتنا علم رکھتے ہیں اتنا شعور رکھتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ مسئلہ بالکل صحیح ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سوال اور اس کا جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا ایک نئے سوال کے ساتھ ایک نئی بات کے ساتھ چلتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ